دلیہ پاکستان آج کا ٹاپک دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے دو قومی نظریہ سے مراد برہ سگیر پاکوہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں یہ دونوں قومیں صدیوں تاکہ دوسرے کے ساتھ رہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ گل مل نہ سکیں دو قومی نظریہ کا مطلب مسلمانوں کا علیہ دا قومی شخص ہے پاکستان دو قومی نظریہ پر ہی قائم ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی تصور حیات کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست قائم ہو جس میں رہتے ہوئے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں برہ سگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدار مسلمانوں کی آمد اور محمد من قاسم کی فتح سند سے ہوئی سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے پاکستان کا مطالبہ کیا وہ سر سید احمد خان تھے شروع میں وہ دو قومی متحدہ قومیت کے حامی تھے لیکن جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعدادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب آگئے تو سر سید کوئی احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے دو قومی نظریہ اور چودری رحمت علی چودری رحمت علی بھی دو قومی نظریہ کے بڑے حامی تھے وہ اسلامی اکالی لاہور کے نام اور طالب علم تھے 1933 میں آپ نے لندن میں کیمرج کالج میں قانون کے شعبے میں داخلہ لیا 1933 میں انہوں نے اب نہیں تو پھر کبھی نہیں ناو اور نیور کے عنوان سے چار صفات پر مشتمل ایک کتابتہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا چودری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بڑے سکیور میں کئی اقوام آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں دو قومی نظریہ اور قائد علامہ اقبال علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ برد سکیور میں کے ان مسلم راہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو علاقہ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامیوں میں سے تھے لیکن ہندووں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ علاق ملک کا مطالبہ کریں آپ نے خطبہ علاباد میں 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک علاق ریاست کا تصور قائم کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے دو قومی نظریہ اور قائد عظم عزیز طلبہ قائد عظم ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی اقوام کی تقدیر بدل دی قائد عظم محمد علی جنار نے بھی اپنی محنت اور مسلسل جدو جہد سے برسگیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی وہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو علاق قوم کا درجہ دیتے تھے آپ نے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک علاق قوم ہے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی علاق مملکت قائم کرے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ روحانی ثقافتی تمدنی اقتصادی اور معاشرتی طور پر اپنی زندگی کی مکمل نشب و نما کریں قرادرد لاہور میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان دو علاق مذہب ہیں اور جو بالکل مختلف عقائد پر قیم ہیں دونوں قوم کے ہیروز اور عظمیہ کہانیاں اور قصے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برسگیر کی تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روب میں موجود ہیں خطبہ احمد آباد میں قائدہ اظم نے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی ازاد ریاستیں قائم ہونے چاہیئے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں عزیز طلبہ قائدہ اظم محمد علی جناح نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے حصول کے لیے جدو جہد کی انہوں نے فرمایا ہمارا نصب علیہن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم ازاد انسانوں کی طرح رہ سکیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکے بان اللہ نکے بانتا ہمارا 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 نکے بانتا ہمار